مزاہمت پنجاب کی پہلی مزاہمت اسلامواد سے 150 کلومیٹر اور منڈی بہاودین سے 6 کلومیٹر دور ٹلہ مونگ میری منزل ہے یہ محض قصبہ نہیں مزاہمت کا استیارہ ہے جون جون مونگ کا قصبہ قریب آرہا ہے میں تاریخ میں ماضی کا سفر کر رہا ہوں اور اب مونگ کا قصبہ میری نگاہوں کے سامنے ہے میں ٹیڑے میڑے راستوں پر چلتا ہوا ٹیلے کی بلندی کی طرف جا رہا ہوں ٹیلے کے بلند ترین مقام پر پہنچ کر میں اردگرد نظر توڑاتا ہوں دور دور کے منظر یہاں سے واضح نظر آ رہے ہیں میں ایک بڑے سے پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہوں اور خود سے پوچھتا ہوں تو کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں پورس اور سکندر آزم کے درمیان گھمسان کا رن پڑا تھا ٹیلے پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے آسمان پر بادل اکٹھے ہو رہے ہیں اور میں ٹانگیں پسار کر آنکھیں بند کر لیتا ہوں میں سوچتا ہوں یہی جگہ تھی مئی کا گرب خو مہینہ تھا دریائے جہلم کی بپھرتی لہروں کا شور تھا سیاہ رازوں بری رات تھی اور تین سو چھبیس قبل مسیح کا سال تھا دریائے جہلم کے اس طرف راجہ پورس کی فوج تھی اور دوسرے کنارے پر سکندر آزم کا لشکر تھا راجہ پورس گجرات کا راجہ تھا اور دریائے جہلم اور چناب کے درمیان کے علاقے پر اس کی سلطنت تھی وہ سات فٹ لمبا جوان تھا جس کی شجاعت کی داستانیں دور و نزدیک پھیلی ہوئی تھی دریائے کے اس پار سکندر آزم کی فوج تھی وہ سکندر آزم جو دریائے سندھ کے توفانی ریلوں کو پار کرتا ہوا ٹیکسلا پہنچا تھا جہاں کے راجہ امبی نے سکندر کے لشکر کے تیور دے کر خیریت اسی میں سمجھی کہ اتھیار ڈال کر سکندر کو خوش آمدید کہا جائے یوں امبی سکندر کا میز بان بن گیا اور سکندر نے ٹیکسلا کو اپنی جولانگاہ بنا لیا جہاں سے اسے اندوستان کو تسخیر کرنا تھا اسی دوران اردگرد کے حکمران نظرانے لے کے آتے رہے اور جان کی امان پاتے رہے صرف راجہ پورس کی طرف سے نہ ہی کوئی نظران آیا اور نہ ہی جانبخشی کی کوئی درخواست آئی سکندر کے لیے یہ حیرت کی بات تھی ابھی تک اسے یہاں کسی مضامت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا آخر دریائے جہلم کا کنارہ نظر آنے لگا سکندر کے لشکر نے یہاں ڈیرے ڈال دئیے دریائے کے دوسری جانب راجہ پورس کی فوج تھی جیسے سکندر کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ اس مضامت کے لیے تیار تھا سکندر اعظم نے اپنے ایک سفارتکار کو پورس کے دربار میں بھیجا کہ وہ پورس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے پورس نے اس سفارتکار کے ہاتھ سکندر کو جواب بھیجا کہ میں تم سے ضرور ملاقات کروں گا لیکن یہ ملاقات میدان جنگ میں ہوگی یہ مئی کا مہینہ تھا جب پہاڑوں پر گلیشئر پگھلتے ہیں اور دریائوں میں پانی کی روانی ہوتی ہے دریائے کے اس طرف سکندر نے اپنی فوج کے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا اس کے سپاہی دریائے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک حرکت کرتے رہے ان کے ہمراہ روشنیوں ہوتی اور اور شورو گول مچاتے جاتے یہ سب کچھ سکندر کے پلان کا حصہ تھا کہ دوسری طرف پورس کی فوج ان روشنیوں اور آوازوں کی عادی ہو جائے اور جب سکندر کے سپاہی واقعی دریائے عبور کریں تو اس شور کو معمول کا شور سمجھے جائے پورس نے شاید یہ اندازہ لگایا ہو کہ یہ گرمیوں کا موسم ہے دریائے کی سطح بلند ہے پانی کی موجہ مزور ہیں اس لئے سکندر گرمیاں گزرنے کا انتظار کرے گا جب دریائے میں پانی کی سطح کم ہو جائے گی اور اسے عبور کرنا آسان ہوگا لیکن سکندر کے ذہن میں کچھ اور تھا ایک رات جب آسمان سے بارش برس رہی تھی دریائے میں موجوں کا شور سنا جا سکتا تھا اندھیرے میں کڑکتی بجلی ایک لمحے کو لہراتی اور پھر گپ ہندیرہ ہو جاتا سکندر نے فوج کے ایک حصے کو بیس کینٹ میں چھوڑا اور تقریباً سترہ میل دریائے کے کنارے کنارے چلتا گیا وہاں سے رات کی تاریکی اور برستی بارش میں انہوں نے دریائے عبور کرنا تھا دریائے میں چلتے چلتے انہوں یوں لگا کہ دوسرا کنارہ آ گیا ہے لیکن یہ جان کر انہیں حیرت ہوئی جسے وہ دریائے کا کنارہ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ایک جزیرہ ہے اور اس سے آگے پھر پانی کی پرشور لہرے ہیں جب وہ دریائے کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو انہیں ایک جنگل اور ایک کھائی نظر آئی جو چھپنے کے لیے بہترین جگہ تھی پورس اس سرگرمی سے باخبر نہیں تھا اس نے اپنے بیٹے کی سربڑائی میں ایک ٹیم بھیجی سکندر آزم کی فوج نے اس مختصر سی فوج کے شکست دے دی پورس کا بیٹا اس مارکے میں مارا گیا اور اس کی فوج کے کچھ سپاہیوں نے پورس کو اس کے دربار میں سکندر کے دریائے عبور کرنے اور بیٹے کے مرنے کی اطلاع دی پورس یہ خبر سنکر اٹھ کھڑا ہوا سکندر سے میدان جنگ میں ملاقات کا وقت آ گیا تھا پورس کی فوج میں ہاتھی تیر انداز اور رتھ شامل تھے جو عام حالات میں کس بھی فوج کی کمر توڑنے کے لیے کافی تھے لیکن اس روز قسمت پورس سے روٹ گئی تھی گزشتہ رات کی تیز بارش نے مٹی کو نرم کر کے کیچڑ میں بدل دیا تھا اس کیچڑ میں چیریٹس کا چلنا بہت مشکل تھا اسی طرح گرانڈیل ہاتھیوں کے پاؤں اپنے ہی وزن سے نرم مٹی میں دھس رہے تھے تیر کمان انداز بھی بے وست لگ رہے تھے بڑی کمان پر گرفت میں ایک پاؤں کا استعمال بھی ہوتا تھا کیچڑ بھری زمین میں پاؤں فسل فسل جاتے تھے لیکن پورس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ اس مضاہمت کو منطقی انجام تک مہچانا چاہتا تھا یہ جنگ تقریباً آٹھ گھنٹے تک جاری رہی پورس اپنے ہاتھی پر بیٹھا اپنی تلوار کے کرشمیں دکھا رہا تھا لیکن سکندر کے لشکر کی عددی برطری پورس کی فوج پر غالب آ رہی تھی مئی کا مہینہ پنجاب کا انتہائی گرم مہینہ ہوتا ہے پیاس کی شدت سے پورس کا حال برا تھا نقاحت اس کے جسر پر غالب آ رہی تھی اسی عالم میں وہ اپنے ہاتھی سے گر پڑا جب اسے گرفتار کر کے سکندر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے چہرے پر خوف کے بجائے اعتماد تھا اس نے اپنی جان بخشی کی درخواست نہیں کی سکندر پورس کو میدان جنگ میں دادے شجاعت دیتے ہوئے دیکھ شکا تھا اس نے پورس کو سر سے پاؤں تک دیکھا اس کا جسم مٹی میں اٹا ہوا تھا اور جسم پر زخموں کے متدد نشان تھے لیکن اس کی آنکھوں میں اعتماد کی چمک تھی اور ہونٹوں پر مسکراہت اس نے سکندر آزم کو بتا دیا تھا کہ مضامت پر یقین رکھنے والے جان کی پرواہ نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ جب سکندر نے اسے پوچھا تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو پورس نے گرگڑانے اور جان بخشی کی درخواست کرنے کی وجہے کہا جو سلوک بادشاہ بادشاہوں سے کرتے ہیں سکندر نے اس کی شجاعت سے متاثر ہو کر اسے ایک بار پھر اس کی سلطنت کا حکمران بنا دیا میں ٹلہ مونگ پر آنکھیں بند کیے تاریخ کی بھول بھلائیوں میں نجانے کتنی دیر کھویا رہتا لیکن بارش کے قطرے مجھے زمانہ حال میں لے آئے میں نے سر اٹھا کر سیاہ بادنوں کو دیکھا آسمان سے ہلکی ہلکی بارش اتر رہی تھی میں آہستہ آہستہ بلندی سے نیچے اترنے لگا میرے ہمرائی نے کہا یہاں سے کچھ فاصلے پر سکندر کی یاد میں ایک عظیم الشان عمارت بنائی گئی ہے میں نے اس سے پوچھا کیا پورس کی کیوں یادگار ہے جس نے مضاحمت کا علم بلند کیا اور اپنی زمین کی حفاظت کے لئے سکندر کے لشکر سے ٹکرا گیا جواب میں ایک بہجل سی خاموشی تھی میرے ہمرائی نے جیسے میرا سوال سنا ہی نہ ہو بعض اوقات خاموشی میں بھی کتنے جواب چھپے ہوتے ہیں